لوگ ڈاؤن کے کارن جو آرتک خالات لوگوں کے خراب ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے زیادہ دوشی ہماری اپنی سرکار ہے پہلے جب سرکار کو رائے دی گئی کہ سامنے آئے گرونا وائرس کے سنکرمت کے اس لوگوں کے سامنے آئے تو اس وقت کانگریس نے کہا اور لوگوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن لگائیے سرکار نے نہیں کیا کسی کی نہیں سنی کیونکہ کے اندر اور بھارتی ایجنتہ پارٹی ویس تھی مدی پردیش میں سرکار کانگریس کی گرانے کو اس کے بعد پھر بھی نہیں سنی سبی کی اور اپنے منمرضی کے حساب سے اس کو آگے آگے لوگ ڈاؤن کو بڑھاتے رہے اتنے سمیہ کے دوران جو حالات ہندوستان کے گریب لوگوں کے ہوئے ہیں مدورک کے لوگوں کے ہوئے ہیں کسانوں کے ہوئے ہیں مزدوروں کے ہوئے ہیں وہ دینیے ہیں ہمارے منوریگا کے تحت سات کروڑ پینسٹھ لاکھ کارڈ دھارک ہیں ان کا کام ختم جو باہر نون فارمنگ سیکٹر میں گیارہ کروڑ سے شاید پندرہ کروڑ جو مزدور ہیں دہاری دار ان کا کام نہیں ان سبھی کا اتنے دنوں میں کیا حالات ہوگا اور سرکار اپنے آپ نے ایک خوش فہمی میں بہت بڑا اعلان اپنی طرف سے کر رہی ہے کہ بیس لاکھ کروڑ روپے کا ہم نے سٹیمولس پیکج دے دیا نکلا اس میں سے کچھ نہیں لوگوں کی نراشہ بڑھی لوگوں کو ضرورت ہی اس وقت سیدھے طور پر نگدی سہائیتہ دینے کی جو یہ سرکار نے نہیں سنی اور آج تک نہیں سنی اور اس کا نتیجہ ہے لوگ سڑکوں پہ گلیوں میں ریل کی پٹڑیوں پہ اپنی جان کھو رہے ہیں مر رہے ہیں بری حالات ہو رہی ہے دیش کی وہ اسی کارن ہے کیونکہ سرکار نے سمیں پہ سبھی کو ساتھ لے کے کوئی نیتی نہیں بنائی کوئی سوچ کے ساتھ کام نہیں کیا کوئی ایک ویجن نہیں تھا اس بات کے لیے اور جو من میں آیا جل کو کہتے ہیں کہ ایک ایک فیصلے ہوئے منمانی کے فیصلے ہوئے اور سوچ سمجھ کے ساتھ وہ بات نہیں ہوئی ایسے ہی فیصلے پہلے جو دیش کو نقصان پہنچا چکے ہیں وہ ڈی مونٹائزیشن بھی ایسا ہی تھا اور اس کے بعد ایسی ہی حسام سے ڈی ایسٹی میں بھی یہی کیا تھا کسی کی رائے نہیں ہمارے سٹیننگ کمیٹیز پارلیمنٹ کی ہیں ان کا پوچھنے کا مطلب نہیں ان سے بات کرنے کا مطلب نہیں ان کی میٹنگز بلانے کا مطلب نہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے آج آج انمان لوگوں نے لگایا تھا بہت پہلے آج شروع میں ہی کہ کتنے کتنے دنوں میں اگر لاک ڈاؤن ہو گیا تو اس کا کتنا نقصان ہوگا میرے حسام سے جو ساٹھ سے اوپر دنوں کا ہو چکا ہے بے شک مودی جی اس وقت کہہ رہے تھے ہم ایکیس دن میں یہ لڑائی جیت لیں گے لیکن آج ساٹھ دنوں سے اوپر ہو گئی ہے اور ابھی آگے کو ہونی ہے اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے آپ آتم نربھر ہو یہ تو سامنا کرنا ہی پڑے گا سرکار کو ایک ٹھوس نیتی کے ساتھ ایک ویجن کے ساتھ اس پہ ایک قدم اٹھانے چاہیے تھے جو یہ سرکار نے نہیں اٹھائے اس قارن یہ مانگ کانگرس کی بلکل واضح ہے کہ اگر آپ امانداری سے ایک سچے دل سے لوگوں کی امداد سہائیتہ کرنا چاہتے ہو دکھاوے کے لیے نہیں کہ بیس بیس لاکھ کروڑ روپے کی بات ہو گئی جس میں لوگوں کو سہائیتہ نہیں تو آپ کو صحیح معینے میں گریب لوگوں کو اس طور پر وہ اتنی بڑی تعداد میں دیش میں ہیں ان سبھی کو آپ کو دس دس ہزار روپے تو ایک دم ان کی جیب میں ڈالنے پڑیں گے یہ پانچ کلو راشن ایک کلو دال ان کو جیوت رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے آج ہندوستان میں ہم سبھی کو جو کانگریس نے یہاں یہ بومنٹ چلائی ہے کہ سپیک اپ انڈیا یہ سبھی کو آج اوشک ہے کہ پورے ہندوستان سے یہ آواز اٹھی اور سرکار کو بے بس کر دے اس کے لیے اور جب کانگریس اور دوسرے اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو مونیٹائز کرنے کی بھی ضرورت پڑ گی پہلے تو ادھار لینے کی مارکٹ سے بعد میں مونیٹائز کرنے کی بھی تو آپ کریں گے اور ہم آپ کا سمرتن دیں گے اس وقت کوئی فسکل جو آپ کے ٹارگٹس ہیں کہ ان کی ہم بات نہیں کریں گے جب سمرتن آپ کو دوسری پارٹیوں کا مل رہا ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے یہ سوال آج بھی بڑا ہے اور سرکار اس کے لیے جواب دے ہی ہے